بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ تمام اصلاحات خیر وافیت سے ہوں گے دوستو عزیز ساتھیو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سپریم کورٹ میں بابری مسجد کی سنوائی چل رہی تھی چالیس دن لغتار سنوائی چلی اور اس کے بعد کل سنوائی کا آخری دن تھا تو اس پر وہاں بڑا ہنگا میں بحث ہوئی اور بحث کے بعد پھر جو ہے ایک خبر سامنے آئی کہ وقف بورڈ جو ایک فریق تھا اس مقدمے کے اندر اس نے اپنا مقدمہ واپس لے ریا ہے وقف بورڈ نے تو ان سب باتوں کو لے کر حضرت مولانا سید عرشد مدنی صاحب کا جو بیان سامنے آیا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں سپریم کورٹ میں آج جو کچھ ہوا اس پر اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے جمعیت علماء ہنگ کے صدر مولانا سید عرشد مدنی نے کہا کہ بابری مسجد کے سلسلے میں مسلمان آنے ہند کا موقف وہی ہے جس کا اظہار جمعیت علماء ہنگ کی طرف سے بار بار کیا جا چکا ہے یعنی جو جگہ مسجد کے لئے وقف کر دی جائے وہ ہمیشہ مسجد ہی رہتی ہے اس کی حیثیت میں کوئی تبدیل نہیں کی جا سکتی اس لئے نہ تو مسلمان دستبردار ہو سکتا ہے اور نہ ہی کسی دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا ہے انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کا یہ نقطہ نظریہ پوری طرح تاریخی حقائق اور شاہد پر مبنی ہے کہ بابری مسجد کسی مندر کو منہدم کر کے یا کسی مندر کی جگہ پر تعمیر نہیں کی گئی ہے انہوں نے وضاحت کی کہ مسجد وقف علی اللہ ہوتی ہے اور واقف کو بھی وقف کے بعد یہ اختیار نہیں رہ جاتا کہ وہ مسجد کی زمین واپس لے اور وقف بورڈ کا صدر یا چیئرمین صرف اس کا منتظم ہوتا ہے یعنی اس کو چلانے والا اس کا نظام دیکھنے والا ہوتا ہے اور کیر ٹیکر ہوتا ہے مالک نہیں ہوتا یہ تولیت کا مقدمہ نہیں ہے بلکہ ملکیت کے حق کا مقدمہ ہے جس کا فینسلہ اب سپریم کورٹ کو کرنا ہے مولانا مدنی نے کہا کہ ہر طرح کی مسالحت کی کوشش کے ناکام ہونے کے بعد ہی عدالت میں حد تمہ بحث شروع ہوئی تھی مگر آخری لمحوں میں یہ جو کچھ ہوا اس پر صرف افسوس کا اظہار ہی کیا جا سکتا ہے یہ مسلمانوں کو نفسیاتی اور اخلاقی طور پر پست ہمت کرنے کی ایک دانستہ کوشش بھی ہو سکتی ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس معاملے میں ابتداہی سے حق اور انصاف کی جگہ طاقت اور زبردستی کا ہی مظاہرہ ہوتا آیا ہے مسجد کے اندر رات کے اندھیرے میں جمرن مورتیاں رکھی گئی مسلمانوں نے انصاف طلب کیا تو نماز اور پابندی آئید کر کے مسجد میں طالع لگا دیا گیا اس کے بعد ایک مقامی عدالت کے فیصلے کی آڑ میں طالع کھول تو دیا گیا مگر مسلمانوں کو مسجد میں داخل ہونے کا حق نہیں دیا گیا اور بالاخر 6 دسمبر 1992 کو تو آئین و قانون کی دھجیا اڑاتے ہوئے اسے شہید بھی کر دیا گیا انہوں نے کہا کہ ملک کے دستور میں ہمیں جو اختیارات دیئے ہیں ان کا سہارا لے کر ہم انصاف کی جنگ قانونی سطح پر لڑتے آئے ہیں اور ضرورت پڑھنے پر آئندہ بھی لڑیں گے انہوں نے آگے کہا کہ مسلمان ملک کے آئین قانون اور عدلیہ پر مکمل یقین رکھتے ہیں ان کا پوری طرح احترام کرتے ہیں چنانچہ وہ اس معاملے میں عدالت کے فیصلے کے منتظر ہیں انہوں نے کہا ایک بار پھر وضاحت کی کہ کسی وقف بوڑ یا اس کے صدر کو اس بات کا حق حاصل نہیں ہے کہ وہ وقف کی شدہ آرازیں کسی کو فروخت کریں یا توفہ میں دیکھیں کیونکہ وہ صرف وقف کا نگرا اور محافظ ہوتا ہے دوسرے وقف بوڑ کی حیثیت سرکاری ہوتی ہے کل کو سرکار اگر چاہے تو وقف بوڑ کو تحلیل یا ختم کر سکتی ہے تو کیا اس سے وقف اور وقف آرازی کی بھی حیثیت ختم ہو جائے گی نہیں بلکل نہیں وقف آرازی کی حیثیت میں کوئی تبدیلی نہیں آسکتی اور نہ ہی وقف کے تعلق سے شرعیت کے حکم میں کوئی ترمیم ہو سکتی ہے مولانا مدنی نے آخر میں اپنے وقلہ کی ٹیم اور خاص طور پر ڈاکٹر راجی دون اڈوکیٹ آن ڈیکارڈ احجاز مقبول کی خدمات کا اعتراف کیا اور ان کا اس بات کے لیے ایک بار پھر شکریہ آدھا کیا کہ انہوں نے نہ صرف مسجد کے حق میں ایک معصر بحث کی بلکہ عدالت کے سامنے تمام ثبوت اور شاہد بھی بہتر انداز میں رکھے اور مخالف فرق کے وقلہ کی بحث کا معقول جواب بھی دیں تو دوستو یہ تھی آج کی خبر جو کہ بحث پوری ہونے کے بعد حضرت مولانا عرشد مدنی صاحب کا بیانہ ہے انشاءاللہ ہم جلدی پھر آپ کی خدمت میں حضر ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ